بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا زندگی کیا ہے اناثر میں زہود ترتیب اور موت کیا ہے انہی اناثر کا پریشہ ہونا انسان ہزاروں سال بھی جی لے تو بلاخر موت سے ہی ہم کنار ہوگا آج ہم آپ کے سامنے ان خوش قسمت لوگوں کو لے کر آئے ہیں جن کی مٹی آقا علیہ السلام کے دیار کی تھی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کو جس مٹی سے بنایا گیا ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ اسی جگہ پر جاتا ہے یعنی جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہی پر خواب بھی پہنچ جاتی ہے مکہ اور مدینہ میں مرنے والوں کے لیے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں خوش قبریاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں وفات پا جانے اور یہی دفن ہونے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت والے روز اس حال میں اٹھیں گے کہ یہ امن والوں میں سے ہوں گے اللہ رب العزت کے ذات ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے آمین اللہم آمین